السلام علیکم ورحمت اللہ الحمدللہ دوستو اسلامی کیوٹیپ کمیونٹی کی ایک اپ ڈیٹ آپ لوگوں کے لئے لے کر حاضر ہوا ہوں بات کی جائے اپ ڈیٹ کی تو دوستو ریسنٹلی مفتی منیبو رحمان دامت برکاتم العلیہ نے ایک اعلان کیا اور وہ یہ کہ ہمارا مسلک بنیلوی نہیں ہم اہل سنت والجماعت ہیں اس پر مختلف علماء کرام نے بحث کی سب سے پہلے ہم مفتی منیبو رحمان زیدہ مجدوہو کا وہ کلپ سماعت کرتے ہیں کہ ہمارا مسلک بنیلوی نہیں ہے مسلک ہمارا پہلے سنت والجماعت ہے جب بھی آپ سے بریلوی کہے کہہ دیں کہ ہمارا مسلک بریلوی اور اب ہم مسلک پہلے سنت والجماع ہے پوری کائنات میں جہاں جہاں سنت والجماع ہے تو ہمارے خائی ہیں ہمارے خائی ہیں ہمارے خود کے بائی ہیں ہمارے خود کا انٹیگرل پارٹ ہیں ہم کوئی الگ جزیرے میں نہیں رہتے ہیں یہ بات آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے ہماری کچھ اعلانتائی انتیازات ہیں تو دوستو آپ نے کلپ سماعت کیا اس پر سب سے پہلے علامہ گفران احمد سیالوی صاحب نے اس کلپ پر نظر سانی فرمائی اور کچھ انہوں نے اپنے معروضات رکھی ہے مفتی منیب و رحمان سے تو وہ کلپ بھی سماعت کرتے ہیں کی نہیں نہیں وہ یہ ہے کہ منیب و رحمان صاحب آگے فرما رہے ہیں کہ ہمارے کچھ علاقہ ہی امتیازات ہیں جس طرح ہر خطے کے ہوتے ہیں اب میں اس کو کیا کہوں اس کو کیا نام دوں کہ کیا دیدہ دانستہ مفتی منیب و رحمان صاحب اپنے اقابلی اور بن خصوص سیدی آلہ حضرت امام آل سنت رحمت اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھ رہے ہیں وہ دیانت داری سے یہ بات بتائیں اور منصف مزاج ہو کہ یہ بات بتائیں اور ان کی یہ بات ذمہ ہے اور یہ ان کو اس پر وضاعت دینی پڑے گی کہ آپ نے ان جو ہے بین المسالک اختلافات کو آپ نے علاقہ ہی امتیازات سے تعبیر کیا یا یہ شریع اور اصولی اختلافات تھے یہ علاقہ ہی کھینچتانی نہیں تھی علاقہ ہی امتیازات کا معاملہ نہیں تھا بلکہ یہ اصولی اختلافات تھے دوستو اسی کلپ کے حوالے سے علامہ سید کامل شاہ بخاری زیدہ مجدہو نے ایک کلپ جاری کیا جس میں انہوں نے تاہیر القادری کی ایک ویڈیو چلائی اس کے بعد مفتی مونیب الرحمان زیدہ مجدہو کی ایک ویڈیو چلائی اس کے بعد امیر احل سنت مولانا الیاس اتر قادری زیدہ مجدہو کی ایک ویڈیو چلائی مظفر سین شاہ صاحب کی ایک ویڈیو چلائی اور اس کے بعد سید کامل شاہ بخاری زیدہ مجدوہو نے اپنا تبصرہ فرمایا تو آئیے وہ کلیب بھی سماعات کرتے ہیں شاہمد رضا خان مچکہ قدیل و ملت اعلیٰ حضر شاہمد رضا خان انہوں نے ساری سندگی کسی کتاب میں اپنے مسلک کا نام بریل بھی نہیں لکھا اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارا مسلک بریل بھی نہیں ہے مسلک ہمارا مسلک کا نام بریل بھی نہیں ہے بریلی شریف ہمارے امام کا مسکر ہے اس کی طرف نسبت ہے مسلک ہمارا پہلے سنت و جمعاتے جب بھی آپ سے بھی بریلوی کہیں کہیں کہ ہمارا مسلک بریلوی باہی ہیں ہماری کچھ الانتائی انتیازات ہیں جیسے ہر سنتے کے ہوتے ہیں لیکن میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ پرانیٹ چیزیں کم کرو اور کامل چیزیں جو ہے وہ زیادہ لاؤ تاکہ بتا چلے کہ ہم پوری امت کا دیکھو ناظمی اور رہنمت کے حصہ ہیں یہ آپ بریلوی کوئی نیا فرقہ نہیں ہے پوریز دیتا ہے اس چیز کو کہ اہل سنت و جمعات کو یہ ارد بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو اہل سنت ہی کہتے ہیں اور اہل سنت ہی ہے لیکن اگر پریلوی کہہ دیا جائے تو اس سے مراد کوئی خاص شرقہ مذہبنی بنتا کل کے ان تشریحات ان تابعینات کے طرح رجی جاتی ہے کہ جو چودہ صدیوں سے نظر آتی ہے چودہ صدیوں کی امانتیں جو عقائد و نظریات کے اندر ہیں وہ پریلوی میں رہنے بائے امان احمد رضا خان فادق بریلی نظر اللہ عمر قدروں کے پاس آتی ہے نہ کہ دیا بنا کے طرح نہ کہ کہیمہ پر تجازہ جنہوں نے بریلوی اپنے آپ کے ساتھ لکھا اس کی وجہ دین میں کوئی شکرہ نہیں چھی بلکہ اصل حقیقت کی طرح واضح کرنا تھا اور یہ فصل ممیز تھا کہ اہل سنت کہنے سے کوئی اہل سنت نہیں ہوتا اہل سنت ہوتا ہے جو امان احمد رضا کی تشریحات ہمارے جو حضرت یہ لفظ بریلوی ہمیں اپنے ساتھ لگانا چاہیے یہ صرف اہل سنت ہوتا ہے لیکن ہم نے دونوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے لیکن پارف کے بھول اندر ضرورت بلکہ نہیں فرما اندر ضرورت کے حوالے سے پارف تمہارا علیہ السنت اللہ عزت رحمت اللہ تعالی نے جو کہ بریلی شریف پر پیدا ہوئے تھے تو اس نسب سے ہم بریلوی کے لائے بریلوی کوئی نیا فرقہ نہیں ہے معاذ اللہ بریلوی منہ وہ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو عقائد بتائے جو قرآن و حدیث کے عقائد ہیں جو صحابہ کرام کے عقائد چلے آ رہے تھے تو وہ عقائد آل حضرت رحمت اللہ تعالی نے ہم لوگوں کے اندر اتا رہے ہیں تو یہ اس نسب سے ہم بریلوی کے لائے اور ہم بڑے وسوق کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے فضل اور تحفیق سے ہمارا اس اعتبار سے نظریہ امام آمد رضا بریلوی رحمہ اللہ تعالی والا ہے مفتی صاحب سے بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ ذرا سوچیں کہ یہ کوئی شہر کے جنگ نہیں تھی بلکہ یہ شریعت کی یہ عقیدے کی اصول کی جنگ تھی میں خبیص اور طیب کو جدا کیا تو وہ میرے اور آپ کے امام امام آمد رضا بریلوی رحمہ اللہ تعالی نے اس برے صغیر کے اندر مسلمانوں پر احسان عظیم کرتے اس کو جدا کیا سے دونوں کے بیانیے کو ایک طرح تولنا یہ انصاف کی بات نہیں ہوگی کیونکہ تحر القادری سے یہ پوچھنا پڑے گا کہ جہاں وہ یہودوں نے سارا کبلی ورز مانتا ہے آل نجد کے بارے میں اس کا عقیدہ کیا ہے جہاں وہ کرسٹنز کو اپنی مسجد کے اندر بلا کے کرسمنس سیلیبریٹ کر رہا ہوتا ہے جو کہ بالکل شرکی عقیدہ ہے تو دوستو امید ہے آپ کو یہ اپ ڈیٹ پسند آئی ہوگی چینل سبکرائب کر لیں مل ایکن پر کلک کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے السلام علیکم